اسلام علیکم دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے کہ سنگل کوکٹیل ہم لوگ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک پیر ہے ٹھیک ہے اور عموماً ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کوکٹیل کا جوڑا رکھیں پر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم جوڑا خرید پائیں ٹھیک ہے پھر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یار خیر ہے ایک ہم رکھتے ہیں ایک اپنا شوق گڑا کرتے ہیں پر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک رکھنے سے پہلے دس مرتبہ سوچتے ہیں کہ کہیں ہم اس کو رکھ رہے ہیں کہیں پیمار نہ ہو جائے کہیں وہ مر نہ جائے ٹھیک ہے اور کس طریقے سے رکھے تو عموماً لوگ خفا ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یار اگر ایک کوکٹیل رکھا تو وہ خراب ہو جائے گا پر میں آپ لوگ کو کہوں گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس لیے یہ ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے بنائے کیونکہ میرے پاس ایک چھوٹے بچے کا کومنٹ آئے تو اس کا نام میں شو نہیں کرنا چاہتا نہ بتانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے سے میں اس کو کہوں گا کہ بیٹا یہ آپ کے لیے ہی میں نے ویڈیو بنائی ہے ٹھیک ہے میرے ننے دوست تو دیکھو انہوں نے یہ لکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بھائی مجھے بہت زیادہ شوق ہے کوکٹیل رکھنے کا پر میرے پاس اتنی مطلب پوکٹ منی نہیں ہوتی کہ میں کوکٹیل کا جوڑا رکھوں ٹھیک ہے اور کیا میں ایک کوکٹیل رکھ سکتا ہوں کیا وہ میرے ساتھ تو عادی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا تو میں نے کہا یار میں آپ کے لیے ایک اچھی سی ویڈیو بناوں گا صرف اس بیٹے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ان کو میں سمجھانے کے لیے بنا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ بھی ایک اکیلا کوکٹیل رکھنا چاہتے ہو تو کس طریقے سے رکھو گے ٹھیک ہے تو جو نیو ہیں انہوں نے میں چاہے کہ سبکرائب نہیں کیا تو یار سبکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کرو یار چلو ویڈیو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں دوستو آپ اکیلا کوکٹیل رکھ سکتے ہیں پر اس میں میں آپ لوگوں کو کوئی چیزیں بتاؤں گا آپ لوگوں نے وہ لازمی خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے چار چیزیں بتاؤں گا آپ دوستو کو سب سے پہلا جو ہوگا وہ آپ بات کریں گے کیج کا سائز ٹھیک ہے آپ لوگوں نے چھوٹے کیج پہ بلکل نہیں رکھنا کم سے کم ڈیٹ فوٹ کا کیج ہو جس طرح یہ سامنے ڈیٹ فوٹ کا کیج ہے ہائیڈ بھی ڈیٹ فوٹ ہے چھوٹا کیج پہ آپ لوگ رکھو گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کی جو دم ہوگی وہ خراب ہو جائے گی جو اس کا تاج ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا اور جو تھوڑی بہت مستیاں کرے گا وہ ان مستی نہیں کر سکے گا جس طرح آپ لوگ دیکھ سکتا ہے یہ کس طرح مستی کے موت میں ہے ٹھیک ہے پھر یہ ایسا نہیں کرے گا پھر خموش بیٹھا رہ گا اور پھر آپ لوگ یہی کو گئے کہ بھائی ہمارا جو کوکٹیل ہے کہ بیمار تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا وہ کیج ہی چھوٹا کیج ہوگا اور اس میں آپ لوگ نے بہت سارے کھلونے ڈالے ہوگی اور جگہ جگہ نہیں سٹک ڈالی ہوگی جس کی وجہ سے وہ خراب ہو جگہ ہے سٹک ایک ہی لگایا کرے ٹھیک ہے اگر جھولا ہو سکے تو جھولا لگا دیا کرے جس طرح یہ جھولا ہے ٹھیک ہے اس طرح ایک سیٹ پہ جھولا لگا دے آپ لوگ ٹھیک ہے اور چھوٹے کیج میں بلکل نہ رکھیں اور جتنا بڑا کیج ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا جس طرح یار ایک یہ چھوٹا کیج ہے سامنے ٹھیک ہے یہ چھوٹے کیج میں مت رکھیں ٹھیک ہے ہاں اس کیم رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کو مطلب ایک گھنٹے دو گھنٹے کے لیے باہر جس طرح یہ جگہ ہے یا روم میں آپ لوگ باہر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پھر یہ تب صحیح ہے چلتا ہے یہ کیج پر اسی طرح مطلب پورا ٹیم اسی کیج میں رہے گ بڑے سائز کے کیج لے ٹھیک ہے تو اس میں یہ اچھے گروت کرتے اور دانہ جو ہے دانہ مکس دانہ دیا کرے اس کو ٹھیک ہے دانے کا لازمی خیار رکھیں یہ دوسرا پوائنٹ ہے دانے کا خاص خیار رکھیں مکس دانہ دیا کرے سو فود دیا کرے فروٹ دیا کرے ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ عادی کرنا چاہتے ہیں تو عادی کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جو ان کے دانے کا برطن ہے ٹھیک ہے وہ آپ لوگ ہٹا دیا کرے اور جب ان کو دانہ دیا کرے تو خود ہی اپنے ہاتھ سے سامنے رکھا کرے دانہ یا صبح صویرے جب بھی دانہ دو گے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ برطن میں دانہ دال کے ٹھیک ہے اس کے سامنے رکھا کرے اس سے یہ ہوگا یہ ڈڑیں گی نہیں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ بلکل فرینڈلی رہیں گے اور اچھا محول ہوگا جس طرح یہ دیکھو یہ ڈڑ رہا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر میں وہاں پر جاؤں گا اس جوڑے کے پاس ٹھیک ہے تو یہ ڈڑے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے آپ کس طرح بھاگ رہے ٹھیک ہے اگدم سے یہ ڈڑ گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اکیلا ٹھیک ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جب بھی آدھی کرنا ہے تو اکیلا ہی رکھیں ٹھیک ہے جس طرح یہ ڈڑ رہا نہیں ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ ہوگے کہ اس کی ایک اور ویڈیو بناوں اس کو آدھی کرنے کا ٹھیک ہے اور مطلب آپ کے ہاتھ سے یہ دانہ کھائے تو اس کی بھی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ چاہ آپ کے پاس کوکٹیل ہو چاہ زیبرا فنچ ہو چاہلا برز ہو چاہ کوکٹیل ہو اینی برز کیوں نہ ہو ٹھیک اس کو کس طریقے سے ٹرین کرنا ہے کیا ٹریک ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے اور میڈیسن میں آپ لوگ نے کیا رکھنا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں یہاں پر میں کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ کیچر لازمی ہونا چاہیے یہ کیچر ٹھیک ہے پکڑنے کے لیے ٹھیک ہے یہ لازمی یہ خود بنائے میں نے جستہ بنائے اس سے یہ فائ کریں اس کو یوں کیچر میں جس طرح یہ کوکٹیل ہے مثال کے طور پھر اس کو یوں کر کے ہی پکڑ لیا بس آپ ہاتھ سے پکڑو گے تو پھر آپ کو بتا ہے کہ کوکٹیل جو ہے پر پھر آتا ہے اور مطلب پھر آتا ہے جس کی وجہ سے پر بھی ڈیمیج ہو جاتے وہ خرابی ہو جاتے ہیں اچھا آپ لوگ نے میڈیسن میں سب سے پہلے کیلشیم بلاج کی بات کرتے ہیں یہ لازمی رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے پرفیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ رکھنا ہے یہ انرو صح ہے انرو پلس جو ہے یہ میڈیسن رکھے یہ بہت ہی زبردست ہے یہ ہر بیماری کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے فائد کافی ہوتا ہے جس طرح یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی بیسٹ ہوتا ہے یہ آپ لازمی رکھیں اس کی قیمت اتنی مہنگی نہیں ہے یہ ایک سو پچاس پیکا مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور کوپیکس کا پورڈر یہ بھی لازمی رکھا کرے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے کیج میں چونٹی آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ کے برد کو ڈسٹرپ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے آگے پیچھے یہ کوپیکس کا پورڈر چھڑکے یا اپنے کوکٹیل کے اوپر بھی چھڑک سکتے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر جھوئے پڑتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی لازمی رکھے اور یہ جو یہ چیز جو رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کے لئے یہ کیا گندہ دانہ رکھا ہے ٹھیک ہے یہ وہ والا دانہ ہے جو پرندے کھا لیتے اور جو بچ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں چیڑیوں کے لیے رکھتا ہوں ان چیڑیوں کو دینے کے لئے ٹھیک ہے یہ جب دانہ ادھر ہڑی آکا ہے تو اس دانے کو باہر رکھ دیتا ہوں جتنی بھی چیڑیاں آتی ہے وہ اس دانے کو چنتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ اتنی چنتی ہے کہ چیڑیاں اتنی عادی ہو گئی ہیں کہ یہاں پر انہوں نے گھنسلا بنا دیا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ ہے انہوں نے یہاں پر گھنسلا بنایا ہوئے ٹھیک ہے اور میں کافی اس چیز پر ڈسٹرپ ہوں کیونک گرمیاں آگئی ہیں اور یہ چیز میں گرمیوں میں نیچے گرا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بھی گرا نہیں سکتا جب تک اس کے بچے ہیں یا ہندے وہ چیک کرنے ہیں پھر اس کے بعد گراؤں گا تو مجھے ننے دوست بتاؤ اور جتنے بھی فیملی ہے ٹھیک ہے بتاؤ کہ آپ لوگ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اگر ویڈیو پسند آرہی ہے تو لائک کا بٹن لازمی دبائے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اینڈ تینکیو سو مچ فر واشنگ مائی چینل ٹھیک ہے تو اپنا خیار رکھیں اور آپ اکیلا کوکٹیل رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت ہی جلدی آدھی بھی ہو جاتا ہے اور کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے اور ان کو فروٹ بھی دیا کرے سبس چیزیں بھی دیا کرے پالا کا ساغ ہو گیا گھانس ہو گئی فروٹ میں آپ لوگ کے اسکونی ایپل بھی دے سکتے ہیں کیلہ بھی دے سکتے بنانا ٹھیک ہے اور جس طرح عام ہو گیا یا ہربوزہ ہو گیا جس طرح عام روٹین کے جو فروٹ ہوتے وہ بھی دے سکتے ہیں پر مرچے نہیں دینی ٹھیک ہے یہ توتہ بولنے والا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کو مرچے آپ لوگوں نے نہیں دینی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ مرچے اس کے آگے رکھیں ٹھیک ہے وہ بلکل مت دیا کرے اور آپ لوگ اسی طرح رکھیں اور یہ آپ کے ساتھ بہت ہی فرینڈلی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ کو آوازیں دے گا ساؤنڈ کرے گا مطلب سیٹھیاں بجائے گا آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا ٹھیک ہے آپ اکیلا کوکٹل رکھ سکتے ہیں اور تھینکی سو مچ فور واشنگ می چینل اللہ حافظ